مزمیل یاسین ومود سے رتوہا کیا کیا نئے لقب سے مولا نے فکارا السلام علیکم ورحمت اللہ محترم سامعین وناظرین مفتی عالمگیر دانش چینل پر آپ سبھی دوست و احباب کا خیر مقدم اور تہے دل سے استقبال ہے آج میں صدقہ فطر سے متعلق کچھ ضروری اور اہم مسائل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مثلا صدقہ فطر کیوں واجب ہے صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے صدقہ فطر کب ادا کرنا چاہیے ان تمام پہلوں پر مختصر انداز میں لیکن جامع گفتگو پیش کروں گا آپ خود بھی غور سے سنیے اور دوسروں کو بھی شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کی غلط فہمیہ اچھی طرح دور ہو جائے سامعین پہلا مسئلہ ہے شریعت نے صدقہ فطر کیوں واجب کیا ہے دراصل روزہ دار کتنا ہی احتمام کرے روزہ کے دوران کچھ نہ کچھ کتاہی اور لاپرواہی ہوئی جاتی ہے کھانے پیرے اور روزہ توڑنے والی باتوں سے بچنا تو آسان ہوتا ہے لیکن لغو کلام فضول مصرفیات اور نامناسب گفتگو سے مکمل اعتراض نہیں ہو پاتا اس لئے اس طرح کی کتاہیوں کی تلافی کے لئے شریعت میں رمضان المبارک اور رمضان المبارک کے ختمت صدقہ فطر کے نام سے گویا کے روزہ کی زکاة الگ سے واجب قرار دی گئی ہے ابو داود شریف حدیث نمبر ایک ہزار چھے سو نو راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی ان سے منقول ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا جو روزہ دار کے لئے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکزگی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لئے کھانے کا انتظام ہے جو شخص اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرے تو یہ مقبول زکاة ہوگی اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے صدقہ ہے اس روایت سے معلوم ہوا صدقہ فطر کے واجب ہونے کے دو مقاصد ہیں نمبر ایک روزہ کی کتائیوں کی تلافی نمبر دو امت کے مسکینوں غریبوں لاچاروں کے لئے عید کے دن رزق کا انتظام تاکہ وہ بھی اس روزہ اس اس روز عید کے دن لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہو سکے اس لئے مالدار مسلمانوں پر واجب ہے تو صدقہ فطر بروقت ادا کرنے کا اتمام کرے دوسرا مسئلہ ہے صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے یاد رکھیے صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس بقدر نصاب سونا چاندی یا ان کے زیورات یا مال تجارت ہو اور وہ حاجات اصلیہ یعنی زندگی کی لازمی ضروریات اور قرض کی ادائیگی سے فارغ ہو گویا جس پر زکاة واجب ہوتی ہے اس شخص پر عدل فطر کے دن صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے ایسا شخص اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے صدقہ فطر کے وجوب کے لئے مال کا نامی ہونا اور اس پر اولان حول یعنی سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے یہ بات یاد رہے کہ بالغ اولاد اور بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا شوہر پر لازم نہیں اگر بیوی اور بالغ اولاد خود مالدار صاحب انہیں صاحب ہوں تو خود اپنی طرف سے ادا کریں ورنہ ان کے ذمہ بھی واجب نہیں تیسرا مسئلہ ہے صدقہ فطر کی شریع مقدار کیا ہے تو یاد رکھئے صدقہ فطر کی مقدار ایک ساک حجور کشمش یا جو یہ ایک ساک حجور یا ایک ساک کشمش یا ایک ساک جو یا نسسا گے ہوں یا اس کا آٹایا سکتو ہے نسسا کے مقدار موجودہ اوزان کے اعتبار سے ایک کیلو چھ سو تیٹس گرام ہوتی ہے اور مکمل ایک سا کا وزن تین کیلو دو سو چھاسٹ گرام کے وزن کے برابر ہوتا ہے یعنی اگر آپ صدقہ فطر گے ہوں کے ذریعے ادا کرنا چاہتے ہیں تو تقریباً پونے دو کیلو ادا کریں یا اگر آپ گے ہوں کی قیمت سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے علاقہ اور شہر میں گے ہوں کی جو قیمت مارکٹ میں رائج ہے اس حساب سے اتنی مقدار گے ہوں کی قیمت صدقہ فطر کیلی نکال دے اس جگہ اس جگہ ایک بات یاد رکھئے صدقہ فطر میں مارکٹ ریٹ اور بازاری بھاؤ کا دکھانوں کی ریٹ کا اعتبار نہیں اس وقت میں صدقہ حیثیت لوگوں کو بطور مشور ایک بات کہوں گا کہ آج کل نصف ساں گے ہوں نصف ساں کے اعتبار سے ایک صدقہ فطر کی مقدار بہت کم بیٹھتی ہے جو بڑے مالداروں کے لئے کوئی حیثیت اور وقت نہیں رکھتی اس لئے ایسے لکھ پتی کروڑ پتی اور صاحب سروت حضرات سرمایہ دار حضرات زیادہ سبب حاصل کرنے کے لئے نصف ساں گے ہوں کی قیمت دینے کے بجائے ایک ساں یعنی ساڑھے تین کیلو خجور یا کشمس کا حساب لگایا کریں اس میں اس کو زیادہ سواب ملے گا اور فقرہ اور مساکین کا نفذ زیادہ ہوگا چوتھا مسئلہ ہے صدق فطر کب ادا کرنا چاہیے تو یاد رکھئے صدق فطر نماز عید 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 مناسب ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی یہ سنت ہے صلی اللہ صلی اللہ عید کی نماز سے پہلے صدق فطر غریبوں میں یتیم مسکین میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اور اس میں حکمت یہ ہے کہ جیسے تمہاری عید ہے ایسے ہی مسکین اور غریبوں کی بھی تو عید ہے تو اگر نماز سے پہلے فطرانہ صدق فطر ادا کر دیا جائے اور فطرہ کا مال ان کو پہنچ جائے تو بیچارے خوشی خوشی ہماری طرح وہ بھی عید منا لیں گے یہ بھی یاد رکھئے جس طرح صاحب نصاب مقیم پر صدق فطر واجب ہوتا ہے اسی طریقہ سے صاحب نصاب مسافر پر بھی صدق فطر واجب ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ رہیں گے وہاں کی قیمت کی اعتبار سے صدق فطر ان کے ذمہ لازم ہوگا امید کرتا ہوں کہ تفصیل اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی آپ دل کھول کر غریب یتی مسکین کی مدد کریں ان کی معاملت کریں ان کا تعاون کریں صدق فطر آپ ادا کر دیں صدق وغیر دینے کے بعد احسان ہرگز نہ جتلائیں اور نہ دکھلاوہ کریں نہ ریاکاری کریں چک کچھ ایک واجب ذمہ داری سمجھ کر گئے غریب میں صدق فطر ادا کرنے کوشش کریں اللہ تعالی آپ صدق فطر کو بیہت قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدل عطا فرمائے زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا نہ بھولیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ